صرف ایک ہی رستہ ہے کہ معافی مانگی جائے انڈیا کے ایک ٹیمپل میں ڈسکور ہونے والا خزانہ ایک سٹیٹمنٹ پرائیم سٹر موڈی نے جاری کی ہے اور وہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو اسلام کے خلاف ہیں نہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور یہ ہماری ٹیمین ہی نہیں ہے مچ گانا ہرکتے ہیں آپ پہلے کرتے رہے ہیں کہ پی ایم کو موڈی صاحب کا مزاک اڑاتے رہے ہو کبھی کچھ کرتے رہے ہو جب آپ نے اینڈیا آؤٹ کی کمپین چلائی یہ ہے انڈیا انڈیا نے جو کمال کر کے دکھا دی ہے کہ مولدی والوں کو بتا دی ہے منتہ تلے کر رہا ہے مولدی اس ٹائم جو ہے انڈیا کے جو ٹوریزم منسٹر ہے ان کے کہ ہمارے ہاں آئیں لوگوں کے بیچے ہیں سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت آخر کون پہلا رہا ہے کیسے ہو رہے سب کچھ یہ سارے معاملات ایسے ہیں جو ملکی سلامتی سے بقائدہ جڑے ہوئے ہیں اسلامی باتیں بھئی اگر اس طرح کا شوق ہے تو میڈلی اس میں جاؤ کی مزدوری کرو وہاں پہ جہاں لوگ آپ کو پہلے ہی سیکنڈ کلاس سیڈیزم سمجھتے ہیں آپ کو رہنے وہاں نہیں دیتے کام شروع کرتے ہو تو پاسپورٹ پہلے رکھ لیتے ہیں یہاں آپ کو وہ سورٹ پورن پاسپورٹ نیشنیلٹیاں دے دیتے ہیں لیکن شکر گزار نہ ہونا یہ زیادی ہے کل اگر ایران اور اسرائیل کی لڑائی بڑھتی ہے پھیلتی ہے اور ڈیریکٹلی وار ہو جاتا ہے دو کنٹریز کا ایران کی پیٹ پہ کھنجر جو اترے گا وہ کھنجر ہوگا پاکستانی آپ نوٹ کر لینا مالدیو والوں کو یہ چیز تو سمجھ آگئی ہے کہ انڈیا کے بغیار اس کا مالدیو نہیں چل سکتا مالدیو کا جو بیڑا گھر کو ہے وہ انڈیا کے بائیک آٹ کرنے سے یہ نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو بھارت کے ساتھ پنگا لینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ کوئی مالدیو سے جا کر پوچھے آپ کو وہ واقعہ تو پتائی ہوگا جب پرائی مینیشٹر مہدی جی نے لکش دیپ کا دورہ کیا تھا اور اس کے بعد میں مالدیو کی طرف سے ان کے منیشٹر کی طرف سے جو بیان نکل کر آئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لگاتار بائیکوٹ مہیم چلائی گئی اور اب مالدیو کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بھارتیوں نے پوری طریقے سے بائیکوٹ کر رکھا ہے پوری رحم جو ہے نا مالدیو کا بوری طریقے سے ایفیکٹ ہوا ہے اور اب وہاں کے منیشٹر جو بھارتیوں سے ریکوٹ کر رہے ہیں کہ آپ پلیز مالدیو میں گھومنے کے لئے آئیے اور ہمیں بچائیے اب اس کے اوپر پاکستانی پبلک کا جو ریکشن آرہا ہے مجدار ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مالدیو جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آگیا ہے انڈیا سے منتے کر لے ترلے کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ملک میں آئے ٹوریزم ہمارا دوبارہ سے بہال کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مالدیو کا سارا کا سارا جو ایکانومی ہے وہ ٹوریزم کے اوپر ٹکا ہوا ہے جب سے مالدیو اور انڈیا کے درمیان لکش دیب کو لے کر مسئلے مسائل ہوئے ہیں تب سے انڈیا نے ایک بہت بڑی تعداد میں مالدیو کا بائیکارٹ کر دیا لیکن اب مالدیو کے جو ٹوریزم کے منسٹر ہیں وہ منتے کر رہے ریکویسٹ کریں انڈیا کی کہ آپ ایک بار پھر سے ہمارے ملک میں آئیں اور ٹوریزم کو بہال کریں ہماری یہاں صدی سی بات ہے یہ انڈیا کی عوام کا کیا در ہے مطلب انہوں نے ایسا مالدیو کا بائیکارٹ کیا اس کے بعد کوئی گیا ہی نہیں مالدیو والے اس ٹائم میں سننا ہوں کہ ان کی اکانومی بھی ڈاؤن ہو گیا وہاں پر ریونیو جنریٹ کرنا مشکل ہو گیا مطلب انہوں نے جو اربان پر ایک انویسمنٹ کی ہوئی مالدیو کے اندار چوٹے چوٹے آئیلینڈ کے اوپر ٹھیکا وہ انہوں نے بیجیز ہاؤس بنائی ہوئے تھے وہ سارے ان کے سٹم خالی پڑے ہوئے ہیں یہ ہے انڈیا انڈیا نے جو کمال کر کے دکھا تھی ہے کہ مالدیو والوں کو بتا تھی کہ ہم انتہ تلے کر رہا ہے مالدیو اس ٹائم جو ہے انڈیا کے جو ٹوریزم منسٹر ہے ان کے کہ ہمارے ہاں آئیں لوگوں کے بیچیں اور ٹریول کریں ت характер ہمارا کوئی ریولی جنریٹ ہو ایک ہم لوگ تنگ آگے ہمارا جو سسٹم تھا سارا ٹریلنگ بے چلتا تھا انڈیا کی سب سے زیادہ جو عوام ہے وہ مالدیو جاتی ہے وہ وہاں پر جا کے انویس کرتی ہے وہاں پر پیسہ دیتی تھی ٹھیک دی کا سب سے زیادہ جو سقطہ دور سروب جو انڈیا کا ملتا تھا وہ مالدیو کا ملتا تھا انڈیا میں کسی کی شادی ہوتی تھی وہ گومنے کہاں جاتا تھا مولدیف چلا جاتا تھا جتنی بھی فلم کی شوٹنگز ہوتی تھی بیچ میں کافی زیادہ جو انڈیا کی فلم کی شوٹنگ ہوتی تھی یہ ساری مولدیف ہوتی تھی یہ انہوں نے مولدیف والوں نے انڈیا کے لکش دیو کا مزاق اڑایا اس کے بعد یہ عبرت کا نشانہ بن گیا ہے مولدیف نے اپنی اکانوی پہ خود اللہ تمہاری انہیں بار بار سمجھایا گیا تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ پنگا نہ لے آپ انڈیا کے ساتھ پنگا نہ لے لیکن جب انہوں نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نینندر موڈی کو اور ان کے جزیرے کو تنکیت کا نشانہ بنایا تو آپ انڈیاں کی یونٹی دیکھ لیں ایک وقت تو یہ تھا کہ ہمیں سننے میں آرہا تھا کہ مولدیف جو ہے وہ بینک رپٹ ہو گیا ہے بلکل ایسے ہی ہے مطلب ہے کہ مولدیف والوں کے تھی جیدہ ورننگ میں ملی تھی لوگوں نے سمجھایا بھی تھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ پنگا نہ لے آپ موکی کھاؤ گے اب دیکھیں کہ مولدیف والے موکی کھا چکے ہیں انڈر موڈی کا جس جس نے بھی مزاگ اڑا ہے انڈیا کے اخلاق اس نے بات کیا اس کو موکی کھانی پڑی ہے ابھی مولدیف والوں کو وہ کتنا پناہ مانگنی پڑی ہے انڈیا سے انڈیا سے بھی لاس ٹائم آپ کو یاد ہو گئے انڈر نے پیسے مانگے تھے انہوں نے فوڈ مانگا تھا کھانا پینا مانگا تھا انڈیا سے ریکویس کی اور انڈیا نے بھی بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے بارہ گھنٹوں کے اندر اندر وہاں سے شپ بھیجوایا جس کے اندر کھانے پینے کیشہ موجود تھی بلکل ایسی ہے زیادی سی بات ہے کہ جب یعنی کہ انڈیا نے اتنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے مولدیف کے مزاہر کنانے کے باوجود تنکید کرنے کے باوجود لکشدی کے اوپر انہوں نے پھر بھی مولدیف کا ساتھ دیا انہوں نے کھانا فوڈ پروائیڈ کے بڑے گھنٹوں کے اندر انہوں نے کھڑ فوڈ بن چاہیا تھا یہ ہے انڈیا مطلب انڈیا جب سپورٹ کرتے ہیں پہتے ہیں پوری طرح سپورٹ کا انڈیا اور مولدیف والوں کو یہ چیز تو سمجھ آگئی ہے کہ انڈیا کے بغیاد اس کا مولدیف نہیں چل سکتا اب ہمیں بھی چاہیے کہ ان دونوں کے اچھے ریلیشنشپ کے حوالے سے شب کام نہ ہیں اور اچھی خواہشات رکھنی چاہیے اور ساتھ ساتھ میں انڈیا کے لوگوں کو یہ بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے ساتھ بھی وہ اپنی ٹریڈ کو بحال کریں اور جس طرح ان کی پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے کہ نیبر ہوت فالس اگر وہ اس پالیسی پر گامزن ہے اور حقیقی معینوں میں اس اپنی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کے ساتھ جب تک وہ اپنا اچھا ٹریڈ سے ریلیٹڈ کوئی خاطرخواہ فارمولا سامنے نہیں لائیں گے تو اس ریجن میں ان کو آگے بڑھنے میں یقینا ایک پرابلم رہے گی تو پاکستان بھی ایک بہت اچھا اور بہت ہی کمال قسم کا ملک ہے بہت سی خاصیات ہیں پاکستان جیسے ملک میں بھی آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ ہم انڈیا کی طرف سے نامورک ان کی جو سلیبرٹیز ہیں ان کے جتنے بھی بڑے تین ٹینکس ہیں وہ خواہش کرتے ہیں اپنی کے وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کے لوگوں سے بول چال رکھیں آپ نفجو سنگو سدھو کو دیکھ لیں اس نے جس مرتبہ پاکستان میں اپنے انڈری ماری تھی کتنا اس کو محبت سے اور اخلاق سے کوئی بھی انڈین پاکستان آتا ہے اور پاکستانیوں کو پاہ چلتا ہے یہ انڈین ہے تو پاکستانی اس سے بہت چاہت دیتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں بہت مہمان نوازی دکھاتے ہیں اسی بات ہے پہ جتنی بڑی ہے بادی اتنے زیادہ کرونوں عربوں کی عبادی جس ملک کے اندر ہو ان سے دوسرے ملکوں نے بھیگی مانگنی ہے کہ ہمارے پاس آکے آپ پروموشن کریں یہ کریں وہ کریں فیلال تو جو مالدیس کے ساتھ ہوا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ان کے پرائم منسٹر یا منسٹر نے کافی ٹرول کیا تھا کافی مزاق اڑھایا تھا ان کے انڈیا کے منسٹر کا تو زیادہ سی بات ہے جس کے پاس اتنی بڑی جس کی اکانومی تنی سٹیبل ہو جس کا ملک اتنا سٹیبل ہو اسے لوگ ترلے نہیں مانگیں کیوں اور کیا مانگیں گے اب مالدیس کو ایک طرف رکھ کر ہم بات کرتے ہیں تب عمران خان صاحب نے کشمیر کے مدعے کو لے کر انڈیا کے ساتھ ہی ٹریڈ بند کر دی تھی تو آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے پاکستان میں آپ پیاس، رماتر، ادھرک، لسون، مسالہ جات کے پرائز دیکھ لیں جو پہلے انڈیا سے آتے ہیں تو ان کی پرائز کیا تھا اور اب ان کی قیمتیں کیا ہوگئی ہیں فرسٹ آف آل تو ٹریڈنگ ویسے دونوں ملکوں کے اندر چلنی چاہیے تھے کیونکہ دیکھیں پاکستان اور انڈیا آپس میں نیبر کنٹریز ہیں اگر ہم ہمسائے آپس کے اندر اپنا دھیان نہیں رکھیں گے تو پھر ہمیں تیسرا ملک کون مو لگائے گا ہمارا ہمسائے انڈیا اور انڈیا کا ہمسائے ہم ہے اگر ہم اپنے ہمسائےوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا کون خیال رکھیں گے ہمارا اسلام بھی سکھاتا ہے کہ اپنا پیٹ بننے سے پہلے تم اپنے ہمسائےوں کا خیال کرو ہم لوگ تو ہمیشہ ٹرائے کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسائےوں کے ساتھ بنا کر رکھیں انڈیا کے ساتھ بنا کر رکھیں اگر وہ نہیں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اگر وہ ہمارے ساتھ خراب رکھیں گے تو پھر ہم لوگ بھی انس کے ساتھ خراب رکھ لیں گے خیر ایک بات تو ثابت ہوگی کہ انڈیا کے ساتھ پنگا نہیں لیا جا سکتا نہیں پنگا لگ کی والی بات نہیں ہے وہ اگر وہ بھی آئی ایم ایف سے کبھی نہ کبھی پیسے لیتے تھے تو ہم لوگ انہیں بھی قرض آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے یہ نہیں کہ انڈیا بنتے ساتھ ہی بہت بڑا ملک بن گیا تھا ان لوگوں کو بھی ٹائم لگا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا زیادہ سٹیبل کر گئے ہم تھوڑا سو ان سے پیچھے لیکن اتنا بھی پیچھے نہیں ہے کہ ہم لوگ ان سے بھیق مانگے کہیں گے نہ اب بھوکاس ہوتی ہے نہ میں اور نہ ہی پوری دنیا میں کوئی بھوکاس نہیں سوتا ہر کسی کو ریزک ان کے آگ کا ملتا ہی ملتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہو جی تو مالدیو کی اگر ہم بات کریں نہ تو چائنہ کے کہنے پر اور چائنہ کی باتوں میں آ کرو چائنہ جو ابھی جو مالدیو کے اندر جو موجیو کی سرکار ہیں وہ جو ہے نہ ایک طریقے سے چائنہ کے کہنے سے ہی چلتی ہیں اور اسی پرکار کی جو ہے نہ وہ نینہ ہی لے رہی ہیں جب یہاں پر آپ نے پاکستانیوں کا ریاکشن دیکھا ہے پاکستان نے بھی ایک ایسا ہی نینہ ہی لیا تھا جب انہوں نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ بند کی تھی تب ان کا بھی یہی سوچنا تھا کہ جو ہے نہ بھارت کو جو ہے نہ بلکل بھی نہیں ہوا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سرکار اور وہاں کے بزنسمن خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو کسی بھی حالت میں بھارت کے ساتھ جو ہے نہ ٹریڈ اپنی جو ہے نہ سرو کرنی چاہیے ایسا ہی کچھ مالدیو کے ساتھ بھی ہو رہا ہے چائنہ کے سپورٹ سے جب وہ پرائم منسٹر بند تو گئے اور ان کو پیسوں کا لالت تھا تو انہوں نے بھارت کے ساتھ اپنے جانبوچ کر اپنے رشتے جو ہے نہ وہ خراب کیے اور ٹوریجم کو لے کر جو ہے نہ ان کو یہ امید دیتی کہ چلو بھارتی نہیں آئیں گے تو چائنیس آ جائیں گے لیکن ویسا بلکل بھی نہیں ہوا اور اب وہاں کے منسٹر یہ خود بیان دے رہے ہیں کہ وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ایک طریقے سے بھارتیوں سے کہ وہ جو ہے نہ مالدیو میں گمنے کے لیے آئے اور مالدیو کی اکونومی کو جو ہے نہ وہ بچائے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیوال